نظرین اگرامی مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اکسہ کی تاریخ پانچ ہزار سال پرانی ہے یہ زمین پر بنائی جانے والی دوسری مسجد ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ تیسری اہم ترین مسجد کی ایسیت رکھتی ہے اس مسجد کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے تقریباً چالیس برس بعد تعمیر کیا گیا جس کا آج کل رقبہ تقریباً ایک لاکھ چوالیس ہزار مربع میٹر ہے اور اس میں پانچ لاکھ سے زائد لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں مسجد اکسہ مختلف ناموں سے جانی جاتی ہے جیسے کہ اس کو بیت المدد، مسجد قبلہ، مسجد مروانی، مقام براغ، دیوار براغ، دیوار گریہ اور حرم شریف کے ناموں سے جانا جاتا ہے لیکن یروشلم شہر میں موجود اس خاص مسجد کی تاریخ آخر ہے کیا؟ اس کو کس نے بنایا اور یہ کن کن حالات سے گزرتے ہوئے آج کے دور تک پہنچی ہے آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم مسجد اکسہ کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دور تک کے بارے میں ڈسکس کریں گے مزید ویڈیو کو آگے پڑھانے سے قبل میری نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے سات موجود گھنٹی کے علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے پیارے دوستو حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اکسہ کو سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کے چالیس برس کے بعد بنایا تھا جناب آدم علیہ السلام کے بعد یہ مسجد نو علیہ السلام کے دور تک ایسے ہی آباد اور موجود رہی اور پھر توفان نو کے بعد باقی تمام دنیا کی طرح یہ مسجد بھی منہدم ہو گئی اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے تین ہزار سال پہلے اس مقدس شہر کو کنان کے لوگوں یعنی کے پیوسیوں نے آ کر آباد کیا تھا اور اس سرزمین کا نام پلسطین بھی انہی لوگوں کے دور میں رکھا گیا یہ لوگ یہاں پر کئی ہزار سالوں تک قیام پذیر رہے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے انہی بایوسیوں نے مسجد اکسہ کی تعمیر نوکہ بھی کام کیا تھا جناب عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسمائیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ اور پھر اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاد کے ساتھ مل کر مسجد اکسہ کی تعمیر کا کام کیا اور انہی حضرت اسمائیل علیہ السلام کی اولاد مسلمان اور حضرت اسحاد علیہ السلام کی اولاد آگے چل کر یہودی کہلائی مسجد اکسہ اس کے بعد حضرت اسحاد علیہ السلام کے کنٹرول میں گئی جنہوں نے اس پاک گھر کا خوب خیال رکھا حضرت اسحاد علیہ السلام کی گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جو پیغمبر یقوب علیہ السلام کے نام سے جانے جاتے ہیں حضرت یقوب علیہ السلام کے بارہ یا تیرہ بیٹے تھے جن میں سے ایک کا نام یوسف تھا انہی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نبوت عطا کی بلکہ کافی شان و شوقت اور عزت سے نواز کر مصر کے قیدخانوں سے کسی ملک کا بادشاہ بھی بنا دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے ہی دور میں حضرت یعقوب اور ان کے باقی بیٹے فلسطین سے آ کر مصر میں آباد ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کے چند سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر مصر میں بھیجا تاکہ آپ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو فیرون سے بچائیں اور بنی اسرائیل کو صحیح راستی کی ہدایت کا کام کر سکے لہٰذا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فیرون سے بچ کر مصر سے نکلے اور یوں بنی اسرائیل ایک بار پھل سے فلسطین میں آ کر رہنے لگے اس کے بعد دعوت علیہ السلام کا دور آیا اور انہوں نے پھل سے مسجد اکسا کی تعمیر کا کام شروع کیا کیونکہ اس وقت مسجد صرف چند کھنڈرات کا ایک حصہ رہ چکی تھی حضرت دعوت علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا مگر وہ اپنی زندگی کے اندر اس کو مکمل نہ کر سکے لہٰذا انہوں نے اس کا ذمہ اپنے بیٹے جناب سلیمان علیہ السلام کے ذمہ کر دیا اب ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ خود بھی اللہ کے پیغمبر تھے انہوں نے مسجد اکسا کی تعمیر کو جاری رکھا اور آپ ہی نے اس کو مکمل کیا عراق کے بادشاہ بخت نصر نے سن 587 قبل مسیح میں یروشلم شہر پہ حملہ کیا اور اس تعمیر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی اس نے لا تعداد یہودیوں کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مذہبی صحیفوں کو بھی جلا دیا لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد بخت نصر کی حکومت کو بھی زوال آیا اور ایران کے بادشاہ کورس نے یروشلم فتح کر کے تمام یہودیوں کو یہاں پر واپس آنے کی اجازت دے دی اس کے بعد مریم علیہ السلام بھی اسی شہر کے اندر رہا کرتی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی مقدس شہر کے اندر پیدا ہوئے اور ان کو یہی پر یہودیوں نے اپنی سازشوں کا نشانہ بناتے ہوئے سولی پر لٹکا دیا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر پٹھائے جانے کے ستر سال بعد روم کے لوگوں نے مسجد اکسہ پر حملہ کر دیا اور اس قدر تباہی مچائی کہ مسجد اکسہ کے صرف چار دیوارے ہی باقی کھڑی رہ گئے یہودی بھی اس کے بعد کئی سو سالوں تک نہایت مشکت کے دن گزارتے پوری دنیا میں ظلیل و خوار ہوتے رہے یہ مسجد آخری پیغمبر کے آنے تک اسی طرح رہی جب تک کہ واقعہ مراج پیش نہیں آ گیا مسلمان پہلے اس مسجد کی طرف روک کر کے اپنی عبادات کیا کرتے تھے لیکن بعد میں اللہ کے حکم سے ان کا قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا گیا لیکن مسجد اکسہ کی عزت اور اس کا مقام و مرتبہ مسلمانوں کے دل میں ذرا برابر بھی کم نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے چھ سال بعد جب مسلمانوں کا لشکر مختلف ممالک کو فتح کرتا ہوا یروشلم شہر تک پہنچا تو اس وقت وہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی وہ لوگ مسلمانوں کی فوج کو دیکھ کر قلعہ بند ہو گئے اور صلح کے لیے پیغام بجبایا اور شرط یہ رکھی کہ اگر مسلمانوں کے خلیفہ خود آئیں گے تب ہی صلح تیہ قرار پائے گی لہٰذا اس وقت کے خلیفہ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس شہر کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے خود چل کر آئے اور بیت المقدس کے حکمران عیسائیوں کے ساتھ معایدہ کر کے ان کو یہ امان نامہ دیا اور اس شہر کے اندر امن و امان کو ایسے ہی قائم رکھا اس معایدے کے بعد حضرت عمر بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے اور یہاں پر دو رکعت نماز ادا کی اور پھر یہاں پر ایک مسجد بنوانے کا حکم دیا جو کہ اس سے پہلے منہدم اور صرف مٹی کا ایک ٹھیر بن چکی تھی لہٰذا بنو امیہ کے ایک خلیفہ اس کا ناؤ عبد الملک بن مروان تھا اس نے خلیفہ کے حکم پر مسجد کو دوبارہ سے بنوانے کا کام شروع کیا بعد میں مختلف اسلامی بادشاہوں نے مختلف ادوار میں اس کی مرمت اور تصیح کا کام جاری رکھا اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور وسیع اور عالی شان امارت بھی قائم کروائی جس کا نام قوت سبرا رکھا سال ایک ہزار نینانوے میں عیسائیوں کی سلیبی افواج نے اس مسجد پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو یہاں سے قتل کر کے بھگا دیا جس کے بعد نورو دین زنگی بادشاہ نے مسجد اقصہ کو واپس لینے کے لیے مہم کا آغاز کیا لیکن وہ اپنی زندگی کے اندر ایسا نہیں کر سکے لہٰذا اس کے بعد سلطان سلاح و دین عیوبی جب بادشاہ بنے تو انہوں نے سلیبی افواج کو شکست دی اور یروشلم شہر کو مسلمانوں کے لیے ایک بار پھر سے ازاد کروا لیا اس کے بعد سال انیس سو اٹھنہ تک سب کچھ ٹھیک ہی رہا اور پھر برطانوی حکومت نے یروشلم شہر کو مسلمانوں سے چھین کر اس کو اپنے قبضے کے اندر لے لیا برطانیہ کی قبضے میں یہ شہر آنے کی دیر تھی کہ یہودی یہاں پر تیزی سے آ کر آباد ہونے لگے کیونکہ باقی دنیا میں ان کو ظلم و عذیت کا سامنا کرنا پڑتا تھا یہ وہ چند ہی سالوں میں ایک بہت بڑی تعداد میں یہودی یہاں پر آ کر رہنے لگے اور پھر سال انیس سو اٹھالیس میں یہودیوں نے اسی جگہ پر اپنے ایک الگ ملک یعنی اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا بس وہ دن ہے اور آج کا دن یہودی اس عرض مقدس کی سرزمین پر مسلسل قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور آج انہوں نے اصل فلسطین کو صرف ایک چھوٹے سے علاقے تک محدود کر کے تقریباً پورے ہی ملک پر اپنا قبضہ جمع رکھا ہے یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں ہی مذہب کے لوگ آج بھی اس عرض مقدس پر اپنی ہی ملکیت ظاہر کرتے ہیں اور کوئی بھی اس سرزمین کو چھوڑنے کے لیے بلکل تیار نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس عرض مقدس کو لے کر لڑائی جھگڑے اور تباہیاں کسی بھی سرد رکھنے کا نام نہیں لے رہے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں